کسی نے وصف علی وصف مرہوم سے پوچھا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے اللہ اکبر اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا اس کو خوشی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہو تو ہوگا وہی جو رب چاہے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا بندہ چاہے گا جو میں چاہ رہا ہوں کہے گا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوا نہیں بندہ دکھی ہو جائے گی لیکن اگر وہ اپنی خواشات کو اپنی عرضوں کو رب کی رضا میں گم پیتے گا تو پھر جو ہے وہ اسے حقیقی مسلط و خوشی نصیب ہو جائے گا تو استغنا کی دولت یہ حیاتِ طیبہ کا روح ہے تو حضرت امام قرط بھی لکھتے ہیں کہ فَلَا نُوْيَ جَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ کا منہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے عمالِ صالحہ کے نتیجے راوی کا کنارہ ہے ایک فقیر ریت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے شاہ جہاں وہاں سے گزرا اور فقیر نے التفات نہیں کیا بارشاہ کے ساتھ خدام تھے زرق برق کو شاپوں میں ملبوس نوکر تھے پورے شاہ ہی تم تراک کے ساتھ جا رہا تھا تو فقیر نے التفات ہی نہیں کیا توجہ ہی نہیں دی بارشاہ کے دل میں بڑی بات آئی وہ آگیا فقیر کے پاس رو گیا اور کہا کہ ایک بات تو بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے فقیر نے مسکرا کے کہا کچھ تیرے جیسے گزر رہی ہے کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے بارشاہ سمجھا کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں میری شخصیت کیا ہے اسے کیا پتا تخت و تاج کی زندگی کے کیا مزے ہیں شاہی محلات کی آسودگیوں کا ایسے کیا علم ہے مجھے جانتے ہو کہا ہاں تم شاہ جہاں ہو ہندوستان کے بادشاہ ہو تو کہا پھر یہ بات کہہ دی تمہیں نہیں پتا ہے کہ تخت و تاج کی زندگی کیا ہوتی ہے آو میرے ساتھ چلو دیلی میں اور وہاں دیکھو کہ شاہی محل کے مزے کیا ہوتے ہیں اللہ اکبر اس نے کہا میرے لیے یہی بہتر ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہے جن کا تیری گئی حارون و رشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزر تو وہاں بحلول بیٹھا ہوا تھا یہ مشہوع مجازیب میں سے مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ اکل ٹوٹ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں لیکن سادھی کہتے ہیں سادھیا نزدیک رائے آشقہ خلق مجنون اندو مجنو آکے لست اصل میں تو اکلمان یہ ہیں تو بحلول بیٹھا تھا قبرستان میں تو حارون و رشید گزرا تو بحلول نے توجہ نہ دی تو حارون و رشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں تخت و تاج کیا ہوتے ہیں اس نے دعوت دی بحلول آونا جبا بغداد میں شہر کی رونکیں دیکھو محلات کی زندگی دیکھو تو حضرت بحلول نے جو جواب دیا بڑا خوٹ صورت تھا کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں میں شہر کیا لینے جاؤں تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں تم کندوں پر اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں تو بادشاہ کی گولتی بند ہو گئی تو کہا کہ بتاؤ یہ تم نے جو کہا کہ کچھ زندگی تمہارے جیسے گزر رہی ہے کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ جب رات کو تم سوتے ہو تو پھولوں کی سیج پہ سوتے ہو نا اور میں ریت پہ سوتا ہوں جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں سویا ہوں اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سویا ہوں اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسے گزرے ہو اور جب سہری کے لمحے ہوتے ہیں تم سو رہے ہوتے ہو میں اٹھ کے مسلح بچھا لیتا ہوں اور میری وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزرے ہو تو استغنا کی دولت اگر مل جائے فالنہ نوہیے ینہو حیاتن طیبہ تو یہ ستری اور پاکیزہ زندگی ہے جو انسان اچھے عمل کرتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا ہے وہ دلچائی ہوئی نظروں سے دنیا کو نہیں ریکھتا اس کی نظر کے اندر ہرس کا پانی نہیں ہوتا وہ خاشات کا اثیر نہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی تمانیت میں گزرتی ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنئی حضور نے فرمایا انظروا الہ ما اسفل منکم حضور نے اشار فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو تم سوکھے ہو جاؤ گے دکھی نہیں ہوگی اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے لیکن اپنے سے نیچے دیکھو تم پانچ مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں تو تمہیں سوکھ ملے گا تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے لیکن تم دس کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو لیکن آگے دیکھو کہ فلاں اکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بیتنگ تنگ دکھائی دے گا تو اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو نیچے دیکھو گے تو سوکھے رہو گے زندگی سوکھی گزارنے کا ذابطہ رسول کریم نے بیان کر دیا کہ اپنے نیچے دیکھو اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمت پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے